لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام قرطبی تذکیرہ للقرطبی کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 556 پر ہور کی پیشانی سے متعلق ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرائی گئی تو آپ نے ہور کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ جُبْنَئِهَا كَالْحِلَال میں نے اس کی پیشانی کو دیکھا جو چودمی کے حسین چاند کی طرح دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر اس کی چوٹی کے متعلق کا کہ اس کی ہر چوٹی چودمی کے چاند سے زیادہ روشن تھی موٹی کا چاند سجایا تھا اور جوہر کی لڑیاں اس کی پیشانی پر پڑی تھی جوہر کے ساتھ دو سطریں لکھی تھی پہلی سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا یعنی دو لائنیں تھیں پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص میرا طلبگار ہو اس کو چاہیے کہ میرے پروردگار کی اطاعت کرے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور اس طرح کی ہوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں اور اپنے امت کو بھی اس کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو نیک عامال میں محنت اور کوشش کا حکم دیں سبحان اللہ فَأَبْشِرْ يَا مُحَمَّد اللہ اکبر کیا کہتے ہیں حضرت جبرائیل فَأَبْشِرْ يَا مُحَمَّد وَبَشِّرْ امَّتَك آپ کو بھی مبارک ہو اور اس بشارت کو اس خوشخبری کو اپنی امت کو بھی سنا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ اس کو پانے کا راستہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ